اسلام علیکم دوستو امید کروں گا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید کروں گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ہواوی یعنی اس کا جو انڈروائیڈ ورجن ہے 9.1.0 پی آئی یعنی پائی ورجن جو ہے اس کو ہم نے ہارڈ ری سیٹ کیا ہے موبائل کو موبائل کو ہارڈ ری سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کا گوگل اکاؤنٹ بھول گئے ہیں تو بہت ساری سلیشن بھی نیٹ پر آویلیبل ہیں بہت بہت ہی کم بھر کر رہے ہیں لیکن یہ جو میں آپ کے لئے سلیشن لے کے آیا ہوں یہ سو پرسند بھر کرتا ہے موبائل کے حل کے لئے آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لیکن اینڈ تک دیکھ کے رہیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ کمیٹس کر رہیں انشاءاللہ میں آپ کو بہت جل اس کا ریپلائی کروں گا میں نے تقریباً تین چار اس کے جو مسئلے تھے وہ کلیر کی ہیں اس ویڈیو میں یعنی کہ ہم اس کو ہارڈی سیٹ کرنے کے بعد جیسے ہم سیف موڈ پر لے کر آتے ہیں سیف موڈ ورک نہیں کرتا اس کے بعد ہم وائی فائی کے ذریعے کنیٹ کر کے ہم ٹاک بیک سیون پرنٹ تھری جب اوپن کرتے ہیں تو وہ ٹاک بیک ورک نہیں کرتا اس کے بعد ہم نے وائی فائی کنیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اپڈیٹ بھی لگایا لیکن اپڈیٹ مکمل ہونے کے بعد بھی اس کا سیف موڈ آویلیبل نہیں ہوا یعنی کہ آیا نہیں یا ورک نہیں کر رہا تو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کھل کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان ہے آپ بس سٹیپ سٹیپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں اور سب سٹیپ کو پالو کرتے جائیں آپ کے پاس کوئی ایسا ہواوے کا مارٹل ہے جس کا یہ مسئلہ آ رہا ہے اور آپ کا مسئلہ کلیر نہیں ہو رہا آپ مجھے کمیٹس کریں میں اس کا جو ہے ڈاؤنگریڈ یا پرم گرئر یا جو ایف ایرپی فائل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا بہت ساری ایسی ویڈیوز نیٹ پر دی ہوئی ہیں بہت یہ ورگ نہیں کرتی یہ میں نے تقریباً تین چار دفعہ اس کو ڈاؤنڈوڈ کیا ہے جلنہ کہ جو فائل میرے پاس ورگ کر رہی ہے اس فائل کلنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف جی دوستو میرے پاس یہ مادل ہے ہواویز کا جو کہ ہم اس کو ہارڈ ری سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کا پن کوڈ بھول گئے ہیں سکوٹی کوڈ بھول گئے ہیں یا پیٹرن لاغ بھول گئے ہیں اور ہارڈ ری سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو جیسے ہی آن کرتے ہیں آن کرنے کے بعد ہم گیٹ سٹارٹڈ پر پلک کرتے ہیں وائی فائل کو پرنیٹ کرتے ہیں وائی فائی کو کنیٹ کرنے کے بعد یہ ہم سے بولتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے جیمیل اکاؤنٹ لگائیں یا آپ جو سکین لاکور لگا ہوا تھا آپ نے لگایا تھا وہ آپ لگائیں یہ دیکھیں میں سکپ کرتا ہوں لیکن یہ بول رہا ہے کہ یہ ڈیوائی سے ریشیٹ کی ہو آپ نے تو پلیز ویریفائی یعنی آپ اپنا گوگل اکاؤنٹ لگائیں سب سے پہلے آپ نے اپنے وائی فائی کو کنیٹ کرنا ہے اگر وائی فائی آپ کے پاس اویلی بل ہے تو ٹھیک انہا آپ کسی دوسرے موبائل کا ہارٹ سپورٹ آن کر کے بھی اس مسئلے کا حل آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے وائی فائی کا کوڈ لگاتا ہوں تو ہم نے وائی فائی کو کنیٹ کر لیا ہے یہاں پہ یہ تقریبا کچھ شکن کے لیے سرچنگ کرے گا اور یہ دیکھیں دوستو سامنے بول رہا ہے کہ آپ انٹر لاک سپرین پاسورڈ لگائیں تو سب سے پہلے جو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں فائل دی ہوئی ہے آپ نے اس فائل کو ڈاؤنلڈ کرنا ہے اور یہ جو فائل ہے سو پرسنٹ بھر کرتی ہے میں نے تقریبا تین چار موڈل کو کرنے کے بعد آپ کے ساتھ اس فائل کو شیئر کیا ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ بھر کرتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک میموری کارڈ ہونا چاہیے آر جی پی کا کم سے کم تو اس کو آپ نے 32 پر فارمنٹ کرنا اس کے بعد یہاں جو ری سٹو لکھا ہوا آپ نے اس کو کلک کرنا اس کے بعد آپ نے اس کو سٹارٹ بھر کلک کرنے کے بعد اس کو فارمنٹ کرنا ہے لازمی ہے کہ آپ نے اس کو فارمنٹ کرنا ہے آپ نے مکمل اس کو فارمنٹ کرنا ہے مکمل فارمنٹ ہونے کے بعد یہ جو میں نے فائل نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے آپ نے اس کو یاد رہے کہ یہ جو سوفٹر والا فولڈر آپ نے اس کو اپن کرنا ہے ڈی لوڈ والا جو فولڈر ہے آپ نے اس کو کافی کر گیا اس کے اندر سمپل پیسٹ کر دینا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے ترسٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کو اللہ پر توقع ہونا چاہیے کچھ دوست صرف ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی کہتے ہیں نہیں یار یہ اتنی لمبی فائل ہے ہوگا نہ ہوگا یہ بھائی یہ جو فائل ہے سو پرسنٹ بھر کرتی ہے آپ کو یقین کرنا ہوگا اس چیز کا اس کے بعد ہی آپ آگے چل سکتے ہیں جی دوستو مکمل فائل کاپی ہونے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے موبائل کو پاور آف کرنا ہے تو پاور آف کرنے کے بعد آپ نے جو ہم نے میموری کارڈ کرنا ہے جو فائل کو کاپی کر کے پیسٹ کی ہے آپ نے اس کو سمپل جو ہے کارڈ کو اپنے موبائل کے اندر ڈالنا ہے اور آپ نے جو والیم آپ کو والیم ڈاؤن ہے آپ نے کٹھا اس کو پیس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے پاور بٹن کو پیس کرنا ہے تو جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے والیم اپ والیم ڈاؤن اور پاور بٹن کو بہت یعنی کہ دونوں کو کٹھے پریس کر کے رکھنا ہے تو جیسے یہ آپ کے پاس ہواوے لوگو آئے گا تو آپ نے پاور بٹن کو چھوڑ دینا ہے اور جو والیم ڈاؤن اور جو والیم اپ ہے آپ اس کو پریس کر کے رکھنا ہے جب تک آئیے آپ کا اپ ڈیٹ موڈ پہ آتا نہیں ہے تو یہ تقریبا یہاں پر پانچ دس بیس سیکنڈ تک لے سکتا ہے تو یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کرنی اپن ہو جائے گا یا کوئی بھی ہواوے ایک ایسے مارڈل ہے جن کا یہ مسئلہ کر رہتا آپ مجھے اسکرپچن میں وہ مارڈل بتائیں تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ فائل بھی شیئر کر دوں گا تو ہمارا جو موبائل ہے وہ جو ہم نے ڈی لوڈ فائل کو کارڈ کے اندر کپیل کر کے رکھا ہے وہ پہلے ویریفائی کرے گا کہ آپ کا جو پیکج ہے یا جو آپ نے فائل کو اس کے اندر تیسٹ کی ہے وہ اس کی ارجنل ہے یا فائل کریفت بغیرہ کچھ ہے تو نہیں اس کے بعد آپ کا جو موبائل ہے وہ اپڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا امید کروں گا جن دوستوں کا یہ مسئلہ ہے ان دوستوں کا یہ مسئلہ کلیر ہو جائے گا تو جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دوستوں سے چھتی بزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی بریس کریں تاکہ ہر آنویل ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتر ہے تو میں آپ کا ٹائم بیسٹ نہ کرتے ہوئے میں ویڈیو کو بہت فاسٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو اسی طور پر سمجھ آ جائے تو انسٹالیشن اپڈیٹ تقریبا یہ میں نے فاسٹ کرنے کے بعد جو مکمل ہو جائے گی جی دوستو یہ ہمارا تقریبا انسٹالیشن جو اپڈیٹ ہے اور سوپرسنٹ ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا نہیں یہ خود بخود ہی جو آپ کا موبائل ہے حوابے کا وہ ایٹومیٹکلی ری سٹارٹ ہوگا جیسے کہ ہم کسی موبائل کا سوپٹ بیئر کرتے ہیں اس کو فلیش کرتے ہیں اس کو فلیش کرتے ہیں اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ تقریبا پانچ سے دس منٹ لے سکتا ہے تو آپ نے اس کو ویٹ کرنا ہے کچھ دوست کہتے ہیں پرشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہیم ہو گیا ہے لوگوں پر یہ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بھی لے جاتے ہیں کچھ مرڈل ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ مرڈل مسئلہ کر جاتے ہیں بٹ آپ کو ویٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو کچھ زیادہ چھیر کھانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا جو موبائل ہے ہوابے کا وائی نائن دو دون نیس وہ آم روٹیل میں آن ہو رہا ہے تو میں اس کو پھر ویڈیو کو تھوڑا سا فارچ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس لیس کی سمجھ آ دے جی مو دوستو ہمارا جو موبائل ہے وہ سیمپل یہاں ہو گئے ابھی آپ نے جو ہے سیمپل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سیمپل جو ہے آپ نے موبائل کو موبائل کندس جو ہم نے میموری کارڈ کو انسٹرٹ کیا ہوا تھا آپ نے پینک کے ذریعے اپنا جو میموری کارڈ ہے اس کو جیٹ کے ذریعے باہر نکال لینا ہے یہ لازمی ہے یہ نوع کہ ہمارا جو موبائل ہے کچھ فائلیں کر جائے بہتر ہے کہ آپ کو اس کو نکال لیں اس کے بعد یاد رہے کہ آپ نے کسی سٹیپ کو یعنی کے نیکسٹ نہیں کرنا یا فالو نہیں کرنا یہ کٹسٹرٹ پہ آپ نے کہیں بھی اس کو کلک نہیں کرنا آپ نے سیمپل اپنے موبائل کو پاور آف کرنا ہے جیسے کہ میں کر رہا ہوں پاور آف کرنے کے بعد یہ تقریباً پانچ شگن کے بعد آپ نے جو ہے والیم اپ اور پاور بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے جیسے آپ نے ہواوے لوگ پاور بٹن کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے والیم جو اپ ہے آپ نے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے جب تک یہ ریکاؤری موڈ پہ نہیں آتا یہ دیکھیں دوستو ہمارا جو موبائل ہے وہ سیمپل ریکاوری موڈ پہ آ گیا ہے ابھی آپ نے اس کا وائب ڈیٹا ان فیکٹ ری سیٹ کرنا یہ لازمی ہے تو ہم نے ابھی یہاں لکھے انٹر دا ورڈ وائی ای ایس اس کے بعد آپ نے وائب ڈیٹا پر اس کو جو ہے کلک کر دینا ہے تو میں بیڈیو کو پاسٹ کرتا ہوں جی دوستو اس کے بعد آپ نے وائب ڈیٹا کرنے کے بعد یہاں آپ کو نیچے نظر آرہا ہوگا سیف موڈ آپ نے سیمپل اس پر کلک کر دینا ہے ابھی جو ہمارا موبائل کا جو سیف موڈ ہے وہ مید کروں گا ہمارا جو سیف موڈ والا اپشن ہے وہ بھی ورک کرے گا اگر یہ پرسجر کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ آئے سیف موڈ ورک نہ کرے تو آپ مجھے پلیز ایک دفعہ کمیٹس لازمی کہہ کریں اور بتا دیے کریں کہ بھائی ہمارے پاس یہ مسئلہ آرہا ہے ہمارا سیف موڈ ورک نہیں کر رہا ہے کوئی اور بھی مسئلہ آرہا ہے تو آپ مجھے کمیٹس لازمی کہہ کریں انشاءاللہ میں اس کا دوسرا بھی پرسجر جو طریقہ کارے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جی دوستو یہ دیکھیں آپ کو نیچے نظر آرہا ہوگا سیف موڈ یعنی کہ ہمارے موبائل کا جو سیف موڈ ہے وہ پرفیکٹ ورک کر رہا ہے تو میں آپ کو جو ہے سیٹنگ اندر جا کے اس کا مارڈل بھی دکھا دیتا ہوں اس کا جو انڈرویڈ ورڈن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو انڈرویڈ ورڈن کون سا ہے ہمارا جو موبائل ہے کوگل اکاؤنٹ لگا ہوا ہے وہ مارڈل کون سا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سیٹنگ اپنے کے بعد آپ کو نظر آرہا ہوگا انشاءاللہ لکھ کا نظر آرہا ہے اس کے بعد آپ نے سسٹم میں جانے سسٹم میں جانے کے بعد اب آوٹ فون میں ہمارے پاس مارڈل ہے ہواوے وائی نائن دوزر انیس یعنی کہ مارڈل نمبر ہے جے کئی ایم آئل ایکس ون اس کا ایم آئی ورڈن ہے نائن پوائنٹ ون پوائنٹ زیرو اس کے بعد آپ نے جو ہے بلڈ نمبر کو آپ نے چھ سات افر اس کو جلدی سے پریس کریں تو آپ کا ڈیویلپر جو ہے اپشن وہ آن ہو جائے گی لازمی ہے اس کے بعد آپ نے ڈیویلپر اپشن کو اپن کرنا ہے اور یہ دیکھیں انیویل او ایم جو انلاک ہے وہ ہیڈن آرہ ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے تو آپ نے سمپل ایسے ہی جو سٹیپ میں نے بتایا ہے آپ نے سمپل ایسے ہی کرنا ہے تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سمپل اپنے موبائل کو ری سٹارٹ کرنا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپل اپنی سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اس کو فیکٹری ڈیٹا کو ری سٹارٹ کرنا ہے ایسے ہو تو گیا ہمارا موبائل لیکن اگر آپ یہ پرسٹر کر لیں تو کمپلیٹ طور پر جو ہے میں کہتا ہوں کوئی فائل ایسی ندائے نہ جائے جو مسئلہ کرے ہمیں بعد میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ میٹ ہے کے کلیر ہو جائے گا بت کروں گا جن دوستوں کے یہ مسئلہ ہے ان دوستوں کا مسئلہ کلیر ہو جائے گا ہماری ویڈی دیکھنے کے بعد جن دوستوں کے یہ مسئلہ کلیر ہو گیا ہو تو اس کے بعد اگر مسئلہ کلیر ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر اور ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دو ہوتا سی چھوٹا سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اور نوٹفکیشن پر بیل آئیکن پر لازم پریس کریں تاکہ جتنے بھی نوٹفکیشن ہے اس کا کی ویڈیوز آپ دیرنے چاہتے ہیں وہ آپ کے پاس بار وقت ملتے رہیں جی دوستو ہمارا جو موبائل ہے وہ سیمپل آن ہوگی ہے ابھی ہم ایسا ہمارا موبائل کا سیٹ اپ ہے جیسے ہم نیو موبائل انبوکس کرتے ہیں تو آپ نے سیمپل اس کو نیکس نیکس یا سکپ جو بھی آئے گا آپ نے اس کو کرتے جانا ہے تو آپ کا جو انڈرائیڈ کا مسئلہ ہے انڈرائیڈ 9.1.0 پائی ورجن جو ہے اس کا مسئلہ کیلئر ہو جائے گا جی دوستو امید کروں گا آج کی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئے گی اور جن دوستو کا یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ بھی گیلئر ہو گیا ہو تھا تو جو دوست ہمارے اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دوستو سے چھوٹا سی گزارش آئے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتر ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک لیں جازت اللہ حافظ